اسلام علیکم فرنڈز میں ہوں اسمان حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل المکہ ٹیکن پر نصب آج کس پیڈیو میں ہم بات کریں گے کائز دو ایسے ٹوکن کے بارے میں جو بلکل فریش مارکٹ میں یہاں پر لسٹ ہونے جا رہے ہیں اور وہ ہمارے تمام ایسے دوست جو یہاں پر نیو لسٹنگ کوئن کی بائنگ میں اکثر مشغول رہتے ہیں اور انہیں بائنگ کرنے کا صرف یہاں پر نیو لسٹنگ ٹوکن کا ہی شوق ہوتا ہے اکثر اوقات یہ دیکھا گیا ہے اور میرا اپنا ایکسپیلینس ہے کہ ایٹی پرسنٹ جو نیو لسٹنگ ٹوکن کے لورز ہوتے ہیں وہ یہاں پر ایک گلتی ریپیٹ ریپیٹ اینڈ ریپیٹ کرتے ہیں اور وہ گلتیاں یہاں پر میں ہائی لائٹ کروں گا آئی ہوب کہ اگر آپ اس ویڈیو کو فالو کرتے ہیں تو آپ ان ٹوکن کو لسٹنگ سے پہلے بھی بائنگ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے کس طرح اور ان ٹوکن کا نام کیا ہے اور ایک اور آئیڈیا جو میں آپ سے مزید شیئر کروں گا جو دیفنیٹلی آپ کو آگے چل کر کے بہت زیادہ ہیلپ دے گا تو گائز آپ نے کیا کرنا ہے ویڈیو کو کرنا ہے لائک چینل کو کرنا ہے سبسکرائب اگر آپ چاہتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں آپ سے ہماری کسی بھی ایک اہم ویڈیو کا نوٹیفکیشن مستہ ہو تو بیل آئیکن کے بٹن کے ساتھ ساتھ آل کے بٹن کو بھی کلک کر دیجئے گا سو گائز جو ٹوکن یہاں پر لسٹ ہونے جا رہے ہیں یہ دونوں ٹوکن آپ کو اوکی ایکس ایکشینج پہ آج سے تین اور ایک چار دن کے بعد ملے گا سب سے پہلے ہم بات کریں گے گائز ایک ٹوکن جس کو ہم نے یہاں پر بائے کرنا ہے لیکن بائے کرنے سے پہلے ہم کسی بھی ٹوکن کا اندازہ اس کے پرائز کا اندازہ لینے کے لیے ہم جائیں گے کوئن مارکٹ کیپ پہ پہ پہلے ٹوکن کا نام ہے دوستو می ریا میان کے می ریا بھی کہہ سکتے ہیں یا می ریا بھی کہہ سکتے ہیں تو ہم کیا کریں گے ہم سیدھا کوئن مارکٹ کیپ پہ جا کے سرچ کریں گے کہ اس ٹوکن کے پرائز آخر یہاں پر چل کیوں رہے کہاں کس پرائز پہ رہی ہے ٹھیک ہے کیونکہ یہاں پر ابھی ہمیں اوکی ایکس اس کے پرائز نہیں بتا رہا تو بڑھتے ہیں کوئن مارکٹ کیپ کی طرف سو گائز جیسے ہی میں نے کوئن مارکٹ کیپ پہ آکے اس کا نام لکھا ہے می ریا تو آپ کے سامنے تین سے چار ٹوکن کھل گئے ہیں اچھا ہوتا کیا ہے اب جو چیزیں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ آپ نے یہی سے فالو کرنی ہے یہ بہت بڑی ٹپ ہے کسی بھی نئے ٹوکن کو نیو لسٹنگ ٹوکن کو بائے کرنے کے لیے اب یہاں پر میں ریڈ یعنی کہ می ریا ایک ٹوکن پہلے سے موجود ہے جس کی رینکنگ ہے ایٹ تھاؤزن سکس ایمٹی فائی ایک ہے می ریا سیمپل اس کی کوئی رینکنگ نہیں ہے ایک ہے می رائیڈ ایک سی ایم وائے تو اس کی رینکنگ ہے ایک کس سو چورانوے تو دیفنیٹلی اب ہمیں یہاں پر کوئی آئیڈیا نہیں مل رہا کہ یہ ٹوکن پہلے سے لسٹ ہے کے نہیں ہے تو ہم پہلے کو یہاں پر ترجیح دیں گے ٹھیک ہے اور یہاں پر جا کر ہم دیکھ رہے ہیں جو می ریا یہاں پر لسٹ ہو آرڈی ہو چکا ہوا ہے جو اور کسی ایکچینج پر فیلال کم ہے یہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ پینککسوے پر یہ ہمیں دیکھنے کو ملگا لیکن کیونکہ اوکی ایکس یہاں پر بائناس سے ٹکر لینے کے لیے مارکٹ میں آئی ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اوکی ایکس ایکچینج آئے دن نئے سے نئے ٹوکن لسٹ کر رہی ہے بیٹ کیٹ کی طرح اور اپنے آپ کو مد مقابل کھڑا کر رہی ہے بائناس کے تو یہاں پر 3019 اس کے پرائز دیکھنے کو مل رہے ہیں انٹرو میں اور 3.40 کا اس کے اندر لو ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے اچھا اب نئی لسٹنگ ٹوکن کو بائے کرنے کا سب سے اچھا طریقہ ہوتا ہے کہ پہلے اس کے پرائز کا آئیڈیا لیا جائے کہ اس کے پرائز تھے کیا تو گائز اس کی ہسٹری بتا رہی ہے اگر یہی وہ ٹوکن ہے تو تو 0025 اس کے کبھی پرائز تھے اگر یہ وہی ٹوکن ہے جس کا میں ذکر کر رہا ہوں تو اس کا سٹیکر بھی میں نے آپ دوستوں کے ایجوکیشن کے لیے ویڈیو کی سکرین پہ چلا دیا ہے تاکہ آپ اس سے میکسیم ایجوکیشن حاصل کر سکیں سو گائز یہ دیکھیں اس ٹوکن کو لسٹ ہونے میں 64 گھنٹے باقی ہیں 64 میں بھی جب یہ ویڈیو آپ تک پہنچے تو 63 گھنٹے باقی رہ گئے ہوں یعنی کہ تقریباً کہہ سکتے ہیں آپ کہ تین دن سے کم کر سائے اب آپ نے اگر اس ٹوکن کو بائے کرنا ہے تو آپ کیا کریں گے اوکی ایکس پہ جا کر کے اس کی نیو لسٹنگ پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے اس کا ڈیٹا آ جائے گا اچھا اب میں نے آپ کو سٹارٹ میں بولا تھا کہ ان ٹوکن کو آپ وقت سے پہلے کیسے بائے کر سکتے ہیں بائے ایسے کر سکتے ہیں گائز کہ اس کا ڈیپوزٹ جو ہے وہ آج اوپن کر دیا گیا ہے آپ اس کے پیج کو دیکھ سکتے ہیں جو میرے سکرین پہ چلایا ہے تین اپرل کو اس کا جو ڈیپوزٹ تھا وہ اوپن ہو گیا ٹھیک ہے اور اس کا جو پیر تھا میریہ کا اوور یو ایس ڈیٹی سپورٹ ٹریڈنگ کے لیے جہاں پہ اوپن ہو گیا ہے اور آپ اسے جا کے ڈیپوزٹ کر سکتے ہیں ابھی لیکن اس کا جو وڈرال اوپن ہوگا گائز وہ ٹائم بتایا جا رہا ہے کہ ایٹھ اے ایم جو ٹی سی اپرل سیون اب بہت سے ایسے دوست ہوتے ہیں جن کو یو ٹی سی کی سمجھ نہیں لگتی اور میں ویڈیو میں ٹائم ویسٹ نہیں کرنا چاہتا میں آپ کو سمپلی ایک طریقہ بتاتا ہوں جب بھی کوئی بھی آپ یو ٹی سی دیکھیں ٹائم کہیں کسی بھی ٹوکن کے لسٹنگ میں یا کسی بھی اپ ڈیٹ میں لانچ بیٹ میں تو آپ نے گوگل پہ جا کر کے لکھنا ہے کہ پاکستان کا ٹائم لکھ کر ڈیفرنس بیٹوین فلانا ٹائم اور آگل ایک دن ہے یو ٹی سی تو آپ کے سامنے پوری جو ڈیٹیل ہوگی وہ اوپن ہو جائے گی آپ کا یہ مسئلہ تو حل ہوا کیونکہ اکثر دوست یہ پوچھتے ہیں اب یہ میری گیا دوستو جو پروجیکٹ وہ کس چیز کا ہے میں وہ بتا دیتا ہوں میری گیا سپیشل آج ایتھریم لے ٹو کا یعنی کہ پروگرام ہے ٹھیک ہے سکیلنگ سولوشن ڈیزائن سپیسیفائیڈ فور دا سپورٹ این ایف ٹی اب یہ این ایف ٹی کو سپورٹ کرتا ہے لیٹس پوز وہ ٹوکن ہو سکتا ہے اس سے بالکل جدہ ہو یاد رکھئے گا ہم یہاں پر صرف اور صرف آئیڈیا لینے آئے ہیں اور یہ آئیڈیا بہت ہی زیادہ کام آتا ہے آگے بڑھتے ہیں سو گائز یہ کہہ رہا ہے جی کہ یہ میری آج ہوگا یہ انویٹنگ سکیلنگ سولوشن اور انشور ہے این ایف ٹی کی ٹریڈز کے لیے اور کنفرم ٹریڈ پاورٹ کی سٹیکنگ کے لیے بھی یہ یوز ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اگر اس کی بات کریں ہم ٹرانسیکشن کی پر سیکنڈ کی سپیڈ کی تو دوستو یہ ون سیکنڈ پر نو ہزار امپریسیو قسم کی یہ جی آپ کو وہ دیتا ہے سپیڈ ٹرانسیکشن کی تو اب یہ ٹرانسیکشن آپ جانتے ہیں کہ اسی کے حوالے سے جو ٹوکنز ہیں آج کل مارکٹ میں انہی نالج کو لے کر کے آتے ہیں سو گائز اس ٹوکن کی سپلائی مارکٹ کے اندر تقریباً پچاس ملین ہے ٹھیک ہے کافی بڑی سپلائی ہے اور نام اس کا آپ کے سامنے ہے اور یہ ایتھریم کی بلوک چین کا ٹوکن ہے سو گائز اب بڑھتے ہیں دوسرے پروچیکٹ کی طرف ٹھیک ہے اس کا ٹائمر میں نے سکرین پر دے دیا ہے ہوفولی کہ آپ اس کا فائدہ لیں گے اب دوسرا ٹوکن ہے دوستو وائ فائی ٹھیک ہے وائ فائی کی طرف چلتے ہیں سو گائز میں نے سکرین پر وائ فائی لکھا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اب یہاں پر بھی کتنے وائ فائی کھل گئے ہیں وائ فائی کوئن وائ فائی میپ ایڈز بائی وائ فائی ایڈز کیوی وائ فائنانس کافی ٹوکنز یہاں پر اپنے پروچیکٹ کو شو کر رہے ہیں لیکن رینکنگ کسی کی نہیں آ رہی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وائ فائی ٹوکن آج سے پہلے کبھی مارکٹ میں لسٹ ہوا ہی نہیں کیونکہ وہ کہہ رہا ہے کہ مارکٹ ڈیٹا is untracked تو گائز یہ ٹوکن بھی یہاں پر اوکی ایکس پہ ایک ہی دن چاندے گھنٹوں سے لیکن دن ایک ہی ہوگا کہ فرق سے یہاں پر لسٹ ہو رہا ہے تقریب مجھے جو دکھ رہا ہے وہ ہے چودہ گھنٹے کا فرق تو وائ فائی پروڈجیکٹ دوستو مجھے اگر دونوں کا کمپیریزن کروں تو اس سے زیادہ سٹرونگ لگ رہا ہے یعنی کہ جو میں نے آپ سے پہلے ٹوکن شیئر کیا تھا میرے یا اس سے زیادہ کیوں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں اس لیے گائز کہ یہ یورپ کے اندر یورپ امریکہ انگلینڈ ایسے ملکوں کے اندر یہ جو ان کی بیسک جو جو ارگنائزیشن ہے وائ فی کی یا کمپنی سمجھ لیں یہ اس کو سپورٹ کرتی ہے یا فری انٹرنیٹ کو وائ فائی ٹھیک ہے تو یہ کہتی ہے جی کہ ہم جو مارکٹ کے اندر یہ پروڈجیکٹ لے کر آئے ہیں یہ سپورٹ کرتا ہے ہر علاقے کے رہنے والے لوگوں کو فری انٹرنیٹ کے لیے اس کی سپلائی جو ہے تقریبا دوستو قوارڈ ایلین کے اندر ہے اچھی خاصی اس کی سپلائی ہے اور پروڈجیکٹ یہ بھی ای آر سی ٹوئنٹی کا ہے مطلب کہ ای آر سی ٹوئنٹی کا نہیں یعنی کہ ای آر سی ٹوئنٹی کا ہوتا تو آپ کے لیے بائی کرنا مشکل ہو جاتا اس لیے میں نے آپ کو ابھی یہاں پہ کلیئر کر دیا اندازہ کریں کہ کتنا بڑا پروڈجیکٹ ہے یہ اگر بڑھتے ہیں وائی فائی کین انسینٹیوز کنٹریبیوٹ اینڈ تو دا ایڈ وائی فائی ہوت سپورٹ اینڈ کین ارن ریوارڈ تو دا کنیکٹ تو دا ارن ایسٹس نیم وائی فائی میپ سو گئیز اس کی آگے آ جا کر ایک اور اپلیکیشن آئے گی جسے ہم اس کے میپ کے ساتھ جوڑیں گے تو ہم اون لائن ارن بھی کر سکتے ہیں لیکن وہ پروڈجیکٹ ابھی فیوچر کا ہے ایک ساتھ نہیں بتایا جا رہا اچھا اب اس کی بات کرتے ہیں دوستو اس کی لسٹنگ کو نوے گھنٹے باقی رہ گئے ہیں کہہ سکتے ہیں کہ ایٹی نائن آر اور ٹریڈنگ آف وائی فائی ویل سٹارٹ اکورڈنگ ٹو تا فالونگ شیڈول شیڈول میں نے آپ کے سامنے ایشو کر دیا ہے وائی فائی ڈیپوزٹ اوپن 5 پی ایم یو ٹی سی اون اکتیس مارچ اکتیس مارچ کو اس کا دوستو ڈیپوزٹ شروع ہو گیا تھا ابھی بھی اس کا ڈیپوزٹ اوپن ہے وائی فائی اوبر یو ایس جی ٹی پیئر سپورٹ ٹریڈنگ اوپن 8 ایم ٹو یو ٹی سی اپریل سیون سیون اپریل کو دوستو یہ 8 ایم یو ٹی سی کو یہ اوپن ہو جائے گا اور 8 اپریل کو ویڈرال اچھا ایک اور بال بتا دوں یہ کنشویجن رہتی ہے مارکٹ میں یہ ٹائم تو ہمیشہ اس کی اوپشن اوپن ہوتی ہے سو گائز وائی فائی ٹریڈنگ اوپن ڈا اوکی اکس والٹ ٹیکس کا یہ پروجیکٹ ہے تو ایسے تمام دوست جو یہاں پر کسی بھی نئے ٹوکن کو لسٹ کر کے انڈ کرنے کا شوق رکھتے ہیں سمجھتے ہیں کہ نیو لسٹنگ ٹوکن میں رسک بھی ہوتا ہے کیونکہ بعض وقت ایسا ہے کہ جب یہ ٹوکن لسٹ ہوتے ہیں تو پہلے سے ہی یہ دو دو ہزار پرسنٹ پومپ ہوئے ہوتے ہیں تو کائز اگر یہ لسٹ ہوتے ہی دو دو ہزار پرسنٹ پومپ ہوں گے تو آپ نے کسی بھی صورت ان ٹوکن کو بائے نہیں کرنا ادروائز اگر آپ ان ٹوکن کو اس وقت لسٹ ہونے سے پہلے بائے کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو سب سے پہلے اوکی ایکس ایکسچینج پہ اپنا اکاؤنٹ کھولنا ہوگا اگر آپ اس میں اپنا اکاؤنٹ ریجسٹر کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اس کا لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مل جائے گا اوکی ایکس کا اور جیسے ہی آپ اسے اپنے آپ کو ریجسٹر کریں گے تو اپنی کی وائیسی اور اپنے آپ کو گوگل ایتھنٹی کیٹر کے ساتھ پائنڈ کرنا مد بولیے گا ورنہ آپ کو کل کو ویڈرال لینے میں بہت زیادہ مشکل کا سامنا ہوگا اس وقت یہ ہوتا ہے کفربندہ ڈیپوزٹ کر بیٹھا ہوتا ہے تو پھر سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے سو گائز آپ یہاں پر لیول ٹو پہ بھی جلدہ پروچ حاصل کر سکتے ہیں کیسے اس لنک پہ کلک کرنے کے بعد سو گائز اگری ویڈیو تک اللہ حافظ